گصے کا علاج کیا ہے گصہ جب آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ تو ابھی حدیث سے دو بات بتاؤں گا دو علاج حدیث سے بتاؤں گا پہلے حدیث سمجھ لیجئے حدیث میں ایک علاج وضو بتایا گیا ہے آدمی جب گصہ آئے تو وضو کر لے اب پوچھئے وضو کیوں کرے گا وضو سے گصے کا علاج کیسے ہے یہی تو ہے دیکھئے ڈھونڈی ہے یوٹیوب پہ یہ بیان کب ملتا ہے کیا ملتا ہے اب سمجھئے وضو سے کیا فائدہ ملے گا گصہ دور کیسے ہوگا گصہ آتا ہے شیطان کی طرف سے گصہ شیطانی اثر ہے اسی لئے گصے سے بچا کریے یہ شیطانی دھوکہ ہے سمجھئے کہ گصہ جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان بنا کس سے ہے آگ سے ہے اب آگ کو کون سی ایسی چیز ہے جو بجھائے گی وہ چیز پانی ہے جب آپ پانی آگ میں ڈالیں گے تو آگ بجھ جائے گا آگ بند ہو جائے گا اسی لئے گصہ یہ شیطان کی طرف سے ہے اور پانی ڈال کر اس گصے کو بجھایا جاتا ہے وضو کر کے دوسری چیز وضو کرنے سے ایک اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے آدمی اب اس سے کیا ہوتا ہے جب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو شیطان کو بھی تکلیف ہوتی ہے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے اسی طرح حدیث میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ سے پناہ مانگیں کیسے اللہ سے جو ہے پناہ طلب کریں شیطان سے کہ شیطان سے پناہ دے دیئے یا اللہ اللہ سے جو ہے اب مانگیں طلب کریں کیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسے کیا پتا چلا کہ یہ جو گصہ ہے یہ شیطان کی طرح ہے سمجھئے شیطان سے پناہ مانگئے اللہ سے مانگئے اللہ پناہ دے دیجئے اللہ سے طلب کریں یا اللہ مجھے پناہ دیجئے شیطان مجھے پریشان کر رہا ہے یہی تو ہے اس علاج میں اسی طرح دوسرا علاج جب آپ گصے کی حالت میں ہوں دور کیسے کریں ایک تو یہ ہے کہ عوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھئے بار بار یا وضو کر لیجئے اسی طرح آپ کیا کریں گے اگر کھڑے ہیں بیٹھ جائیے بیٹھے ہیں تو لیٹھ جائیے پھر آپ پوچھیں گے بھائی اس میں کیا ہے اس میں کیا وجہ ہے اس سے کیسے علاج ہوگا ہاں بھائی اس سے بھی علاج ہوگا شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے آگ کی خاصیت کیا ہے خاصیت یہ ہے کہ اوپر کی طرف جانا اس میں تکبر آدمی اوپر جائے گا تو تکبر اس کے اندر آتا جائے گا گھمند آتا جائے گا گصہ بڑھتا جائے گا جتنا اوپر جائے گا اور بڑھتا چلے گا آگ کی خاصیت یہی ہے لیکن انسان کس سے پیدا ہوا ہے مٹی سے مٹی کی خاصیت کیا ہے دبنا نیچے جانا مٹی کو اوپر سے چھوڑیں گے نیچے جالا جائے گا اگر آگ جلائیں گے تو اوپر جائے گا تو اسی لیے اگر آدمی کھڑا ہے بیٹھتا ہے تو جو تکبرانہ انداز ہے وہ اس کا کم ہو جائے گا بڑھے گا نہیں نیچے آ جائے گا اور نیچے انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے تو اپنی اصلی جگہ اپنی اصلی حیثیت جو مٹی ہے مٹی کی طرف آ رہا ہے بیٹھا ہے لیٹنا یہ اور نیچے کی طرف آ رہا ہے اور مٹی سے قریب ہو رہا ہے اس سے